یہ ہے جی اسٹونین پروٹوکول جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے منسٹرز کے لیے یا عبدیعظم کے لیے پروٹوکول یہ دیکھیں گاڑیاں سائیڈ پر لگ گئی ہیں وہاں ایک سائیڈ سے نکل گئے ہیں کہ میں روڈ بلوک نہیں تھی اور یہ جو ہے یہ اسٹونیا کی ٹرین ہے یہ اتنی لمبی نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے یہ چھوٹی سی ہوتی ہے یہاں میں نے دیکھا ہے نا تھی اسٹونیا میں ٹرانسپورٹ کا بڑا ہی اچھا نظام ہے بہت اچھا نظام ہے بلکہ لوکل جو نیشنل لوگ ہیں یہاں کے رہنے ہیں ان کے لیے جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ فری ہے تو باقی جو ٹورسٹ پہ رہا ہے ان کے لیے چلو پہ کرنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو اپنی دن کی سارے دن کی روٹین ہے وہ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں اس میں برطن میں پانی ڈالوں گا اور اپنے لیے دو جو ہیں ایکس ہوں گوئل ہونے کے لیے رکھوں گا کیونکہ میری یہ سبو کی روٹین ہے کہ میں سبو بریکفسٹ میں دو بلے ہوئے انڈے اور ایک چاہی کا کپ لیتا ہوں یہ جب تک انڈے بوئل ہوتے ہیں اتنی دیر میں جو میں آہزہ کا منا لوں گا بریکفسٹ اور ایزہ کا لنچ لنچ بکس چیک کر لوں گا ایزہ سے میں نے پوچھا تھا کہ بریکفسٹ میں کیا لینا ہے پینکیک لینا ہے یا فرینک ٹوست لینا ہے یا ایک فرائی لینا ہے تو ایزہ کہا رہی تھی کہ نہیں میں نے سیریل کھانا ہے تو یہ کیٹ کیٹ سیریل ہے یہ ہم ساتھ لے آئے تھے تین چار قسم کے سیریل انگلینڈ سے وہ کچھ جو ہوں ہم نے جو ہماری بڑا سمان آ رہا ہے اس میں تقریباً ایک ہفتے تک مل جائیں گے ہمیں نا اس نے بک کر دیئے تھے ایزہ کو میں سیریل یہ ڈال کے دوں گا تقریباً ایزہ آدھا گھنٹہ لگا دے گی اس کو کھانے کیونکہ بہت ہی آستہ آستہ کھاتی ہے یہاں پہ جو مل کھانا ہی سار دبوں میں ملتا ہے وہ توز نہیں ہوتی جس رہنگنٹ میں ہوتی ہیں پہ یہ فریش ملک ہوتا ہے یہ ہو گیا جی ایزہ کا بریکفیسٹ ہو گیا ریڈی انڈے بھی تقریباً بوائل ہو چکے ہیں میاں کا جو سب سے مشکل کام مجھے لگتا ہے نا وہ انڈوں کو چھیلنا ہوتا ہے وہ ہوتی مشکل کئی دفعہ تو آسانی سے ان کا چھلکہ اتر جاتا ہے کئی دفعہ جو آدھا انڈا ہوتا ہے وہ چھلکے کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے حالانکہ کتنے ٹرک بھی یوز کی ہیں میں جب بوائل ہونے کے لیے انڈے رکھتا ہوں اس میں نمک بھی ڈالتا ہوں اگر آپ کو کئی اس سے بے تطریقہ آتا تو مجھے فلیس کومنٹ میں بتائیے گا ابھی بنا لیں گے چائے چائے بھی ہماری جائے وہ تھوڑی سی رہ گئی ہے کیونکہ جو چائے ہم یوز کرتے ہیں نا انگلینڈ میں یورک شہ تھی ہم چھوٹا ڈبا ساتھ لائے تھے ہمیں تھا کہ مارا سمان جلدی پہنچ جائے گا تو پر سمان ابھی تک نہیں پہنچا اور چائے ہتم ہونے والی ہے دیکھ دو جگہ سے میں نے لوکل شاپوں سے پتہ کیا یہاں سے نہیں مل رہی تو ابھی چائے کا بھی پراغم ہے وہ ڈونڈوں گا کہ یہاں سے ملے گی انشاءاللہ مل جانے چاہیے یہاں سے تھوڑی سی ایکسپنسیو ہوگی پر مل جائے گی میرا ناشتہ بھی ریڈی ہو گیا ہے ابھی بھائی دیکھ لیتے ہیں ناشتہ میں نے کہا لیے بھائی دیکھتے ہیں کیا سوتے ہیں ایک دفعہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اگر رش زیادہ اور پھر ٹائم سے نکلنا پڑتا ہے آئیزا کی جو ہے نا سکول چھوڑنے کے لیے تو اس وقت گولٹ نہیں ملتی تو آج اتنا زیادہ رش نہیں ہے تو ہم سکول شروع ہونے سے تقریبا پندر میں نکلیں گے ہم سکول چھوڑنے کے لیے بارش نہیں ہے یہ آئیزا کا لنچ بکس پیسٹا لے کے جائے گی آئیزا کال کیا رہی تھی تو پیسٹا جو ہے وہ وہاں پہ مایکروویو ہوتا ہے کنٹین میں تو وہاں پہ وہ گرم کر لے گی یہ ساتھ سنیکس گئر ہیں پریزلز فروٹ میں جو کری تھی آئیزا کے میں ایپل لے کے جاؤں گی تو میں ایپل بھی آئیزا کاٹ کے پیک کر دوں گا یہ اتنی چیزیں میں آئیزا کو ڈال کے دے رہا ہوں پر ہادی سے زیادہ چیزیں جہاں وہ واپس آئیزا لے کے آ جائے گی بہت ہی کم کھائیتی ہے آئیزا کا لنچ بکس ہوں گیا ری ڈی پھر بوتل میں پہنی چینج کریں گے ڈال دیں گے بوتل آئیزا کے سکول بیگ کے سایڈ پہ تو سکول بیگ اور لنچ بکس ہو گیا ہے ری ڈی ابھی ہم نکلیں گے سکول کے لئے خوزل میں اوپر بھارے فلور پہ میں لفٹ میں نیچے جانا پڑتا ہے لفٹ اتنی زیادہ بیزی نہیں ہوتی یہ ہم نیچے آگئے یہ ریکھیں کہ موسم ہے بہت ہی پیارا ہے نیلا آسمان آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بہت ہی کم ہوتا ہے ایسا موسم یہاں پہ نا مستونیا میں زیادہ تر بھارش ہی ہوتی ہے اس طرح اور دو مینوں کے بعد یہاں پہ سنوئنگ شروع ہو جائے گی تو موسم کافی حراب ہو جائے گا یہاں ہم ایک فرنسہ چل کے جانا پڑتا ہے نا وہ اسے لیفٹ سائیڈ سے ہم روڈ کراس کر کے اوپر جائیں گے بولٹ میں نے بک کر دیا تھا تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں بولٹ ٹیکسی کا یہ پاس یہ کہیں نظر یہ آگئے بولٹ ٹیکسی ایسا کو چھوڑ کے ابھی میں واپس آ رہا ہوں رستے میں کافی سارے جو ہیں وہ شاپنگ مول یہ یہاں کا سب سے بڑا تقریباً شاپنگ مول ہے بیزی ایسٹ مول ہے مول اور سپر مارکیرز آٹی ہیں تقریباً آج آپ کو سکول چھوڑ کے مجھے تقریباً ہونے لگتے ہیں تیس سے پچیس منٹ یہ ٹرین آئی ہونکہ 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 یہ چھوٹی سی ٹرین اتنی بڑی نہیں ہوتی تو یہ میں پہنچ گیا ہوں جی یہاں کی جو بڑی سپر مارکیٹ ہے ہونکہ 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 ہے یہاں سے میں ایک باسکٹ لے لوں گا یہاں سے میں نے کچھ لینا ہے چو skeptical دنیا پاورڈر جنجر پاورڈر گرم سالہ چلی پاورڈر اس طرح کی چیزیں ہم نے وہاں سے نا انگلین سے بک کر دی تھی اپنے سمان میں تو یہاں ساتھ نہیں لائے تھے تو اس کی ضرورت ہے ابھی میں دیکھوں گا یہاں پہ میں کوئی اگر مل جائے تو یہاں پہ ہے دنیا پاورڈر ہے اور ساری چیزیں تقریباً ہے میں تھوڑی تھوڑی لے لوگ کا جد تک ہمارا دوسرا سامان نہیں آتا نا یہ کوری انڈر پاورڈر ہمیں انگلینڈ سے بھی نیٹ کو والوں کا مل جاتا ہے یہاں کے تھوڑا سا مہنگ آیا پر چلیں مل گیا بڑی بات ہے جنجر پاورڈر ہے یہ یہ کوری پاورڈر ہے یہ بھی لے لیتے ہیں یہ پاورڈر ہے یہ پاورڈر ہے یہ پاورڈر نہیں ہے یہاں پہ چلیں اس کی جگہ پاورڈر ہم ساتھ نہ صرف سالٹ اور بلیک پیپر لے کے آئے تھے تو ابھی چلیں اچھا یہاں سے مل گیا یہاں سے شام کے لئے جوانا کچھ بڑھ بھی لے لیں کیونکہ آٹا بھی نہیں لائے تھے ہم تو اگر کوئی آنڈیو گہ رہا ہو تو اس کے ساتھ کھانے کے لئے یہاں پہ آپشن ہے یہ ترکش رانین وہ جو لبیش ہوتا ہے وہ بھی ہے اور ان کی لوکل بیڈ ایسے ہوتی ہے جس طرح ہمارے نان ہوتے ہیں اس طرح کی ہوتی ہے موٹی سی ہوتی ہے پھر کھانے میں بزے کی ہوتی ہے ایک ہم یہ لے لیں گے یہاں کی لوکل جو بریڈ ہے یہ والی یہ رکھ لیں گے اور پیٹا بریڈ دیکھتے ہیں کہیں نا یہ یہ پیٹا بریڈ ہے یہ پیٹا بریڈ بھی ہے دوسری پہ لیٹری آنین بریڈ ہوتی ہے جو ریپ کے طور پر بندہ یوز کرتا ہے اس کو اپن کر کے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں کچھ اور کھا سکتے ہیں اور روٹی کی طرح بھی کھا سکتے ہیں اور یہ یہاں کی جو پیٹا بریڈ ہے یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ قیمت مناسب ہے وان ٹوئنٹی فائی کی چاہ رہے ہیں پیٹا بریڈ بھی رکھ لیتے ہیں اب ہم واپس آ رہے ہیں گھر جی یہاں سے تقریبا ہمارا کار تقریبا پانچ منٹ کے فاصلے پہ ہے یہاں کی جو بیلڈنگ ہیں یہ بہت پرانی ہے کبھی میں یہ جو بیلڈنگ ہے نا لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک دو ہمیں یہاں کو لے کے آنگا یہاں کا ٹور کروانگا انشاءاللہ یہ سی بھی روڈ چلی جاتی ہے اول ٹاؤن میں جو یہاں کا پرانا شہر ہے وہاں کی ویڈیو بھی میں بنا ہوگا بہت ہی نائس جگہا ہے وہ بسم کافی اچھا ہے لگ رہے ہیں ایسے ہی رہے ہیں سارا دن یہ ہم گھر پہنچنے والے ہیں وہ سامنے ہمارا گھر ہے ہمارا اپارٹمنٹ ہے تو یہاں سے مجھے روڈ کراس کرنا پڑے گی یہ رائٹ سائیڈ پہ جو آنے جتنی بھی ہمارے ٹیکسیاں ہوتی ہیں یا آن لائن ٹیکسیز جس طرح بولٹ بولٹ یہ رائٹ سائیڈ پہ اس روڈ کی اور وہ جو آنہ تالینہ بسی چاہتے ہیں یہاں کا سب سے بڑا آج جو بس کا ڈائنہ ڈالن کا وہاں یہاں سے انٹرنیشنل بسیں بھی جاتی ہیں انٹرنیشنل روٹس بھی ہیں مطلب کے رشیہ میں جاتی ہیں لٹینیا اور ایک دو ملکوں رہے ہیں ہم وہاں پہ جاتی ہیں ان کی بسیں بہت ہی لیکشری سٹائل ہے مطلب کے بڑی ساف ستھری اور کھولی ڈولی ان میں سے تو ابھی دن کے ایک بج کے تیس منٹ ہوئے ہیں اور دو بج کے پانچ منٹ پہ میں نے آجزہ کو سکول سے پک کرنا ہے تو میں ووک کر کے جاؤں گا اس لیے میں ہاف این آور جو ہے نا وہ ارلی یہاں سے گھر سے نکل جاؤں گا کہ ٹائم سے وہاں پہ پہ جاؤں گا کہ رستے میں کافی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے اور جو روڈز کراس کرنی ہوتی ہیں وہاں پہ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آجزہ کو اٹھا کے آتے ہیں واپس آت کے میں نے شام کے لیے ایڈینر کے لیے کچھ بنانا بھی ہے کھانے کا بھی بندبس کرنا ہے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں تو آجزہ آگئی ہے تو اب میں ڈینر کے لیے کچھ بناوں گا آج میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے چیکن اور ویجیٹیبل بنانا آئی ہے چیکن بیس یہاں سے ملے تھے حلال بڑی مشکل سے ملے تھے وہ کافی سارے لے آئے تھے تو فریزر میں لکھ لئے تھے تو یہ میں یہ میں نے ڈال دیا اس میں کارلک چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اب اس میں جائے گا پیاز اس میں جائیں گے تمارٹرز اب اس میں سارے مسالے ڈال کے ہم مسالے کو اچھی طرح کک کر لیں گے یہ ایک طرح کی ریسپی بھی آپ کو مل گیا گی میڈیو میں یہ مسالے میں نے سارے ڈال دیئے ہیں اب اس مسالے کو ہم کک کر لیں گے جب تک یہ آئل نہیں چھوٹ دیتا نہیں 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 ایسا نہیں نید مسالے اس میں ہم نے تقریباً سارے ڈھال دیئے اس کو چیزرہ مکس کر لیں گے اور مسالے کو پکنے دیں گے تین سے چار مینر لگیں گے اس کو یہ لیں گے سارا ماں کھو گیا بس میں ہم ایڈ کریں گے چیکن چیکن کو اچھی طرح وہ بھون لیں گے تقریباً پانچ چھ منٹ لگیں گے اگر آپ نے چولے کی آنچ ہائی رکھی ہوئی ہے تو ہم بھونتے وقت کوشش کریں کہ آنچ ہے وہ ہائی ہو یہ لیں ہو گیا جی اب اس میں ایڈ کر دیں گے وجیٹیبلز چیکن پوری طرح کوک ہو گیا ہے وجیٹیبل کو ہم زیادہ کوک نہیں کریں گے یہ بروکلی ہے اور بیل پیپر ہے اور اس میں پیاز میں نے ڈالا ہے موٹا موٹا کاٹا ہوا تو اس کو کور کر کے بس چولہ جو آف کر دیں گے تو بیسے ہماری جو شام کا دینر ہے وہ ریٹی ہے تو وہ بریٹس میں لیایا تھا شاپ سے آپ کو دکھایا تھا کیونکہ مر پاس آٹا نہیں ہے ابھی کہ ہم گھر میں روٹی بنائے تو دینر مرا ہو گیا ہے ریٹی تو آج کی ویڈیو ہتم کرتے ہیں یا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی